آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ ہوتے ہیں ذرا ذرا بات پہ ذرا ذرا پریشانی پہ رو پڑتے ہیں ایچلی میں بھی ایسا ہی تھا بچپن سے میں بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے بڑے شکوے شکایتیں کرتا تھا اللہ میں ہی کیوں ہر پریشانی میں آ جاتا ہوں میرے پاپا ہی کیوں فوت ہو گئے میں کیوں گربت میں آ گیا میرے حالات ایسے کیوں ہو گئے میں جو چاہتا ہوں مجھے موقعوں نہیں ملتا میرے کزنز کیوں نہیں مجھ سے ملتے میرے سارے دوست کیوں مجھ سے ایسے شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں اللہ میں ہی کیوں بہت شکایتیں کرتا تھا میں اپنے رب سے بہت شکوے بچہ تھا ذہن میں کچھ جو آنا اپنے رب سے کرتے ہیں اور میرے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا مجھ پہ کہ میرا اللہ مجھے کسی نہ کسی طرح وہ بتا دیتا تھا کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ سوچ وہ سوچ نہیں ہے حقیقی نہیں ہے یہ صرف میری ایک میٹل سٹیٹ ہے جب مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے میں نے لائف میں بہت محنت کی بہت دکے کھائے بہت مسیبتیں کاٹیں اور میری ایج دس سال کی تھی جب میں چالیس سال والے بابوں جتنی باتیں کرتا تھا بڑی گہری باتیں کرتا تھا دنیا کے حساب سے تو اکثر لوگ جو میرے دوست تھے وہ ان چیزوں کو لے کے بڑا نیگیٹیو ہوتے تھے اور میں جب اکیس کا بھی ہوا تو میں اپنی ایسے بڑا ہی لگتا تھا میں نے دن رات ایک منت کر کے کال سینٹر کھڑا کیا کال سینٹر ڈوب گیا پھر اس کے بعد میں نے دیکھا تو میں نے ریسٹورنٹ کا بزنس سٹارٹ کیا اب جب میں نے ریسٹورنٹ کا بزنس سٹارٹ کیا بہت زیادہ سیونگ تھی جو لگا دی اس پر اب مجھے ریسٹورنٹ کے بزنس کی اے بی سی بھی نہیں پتا تھی اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب ریسٹورنٹ شٹارٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی چلنا شروع ہو گیا تقریباً دس سے پندرہ دن گزرے تو جو میرا شیف تھا اس نے کہا کہ سر میری والدہ بیمار ہے اور مجھے ایڈوانس ہیلی چاہیے میں جمعہ رات کی چھٹی ہے آگے جمعہ کو میں آ جاؤں گا تو میں بھی بولے بادشاہ تھا میں نے پیسے دے دی ہے میں نے کہا چل کوئی بات نہیں تیری ماں میری ماں تو جا چلا جا وہ چلا گیا جمعہ کو نہیں آیا وہ ہفتے کو نہیں آیا اتوار کو نہیں آیا اب میں تھوڑی بوتی کوکنگ تو جانتا تھا لیکن ایک ڈر تھا کہ یار میری ریسٹورنٹ میں تو میرے دوست بھی آتے ہیں بڑے لوگ آتے ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ یار یہ کہاں سی او بندہ تھا اور یہ کہاں اب کچن کے کام کر رہا ہے ایک ایگو تھی لیکن میں نے شیف بکر ہے ڈونڈے کوئی شیف نہ ملا اب ایگو کو پارنا تو پڑنا تھا ورنہ نہیں تو پڑے میں کیسے کرتا ہوں میرا بزنس ختم ہو رہا تھا تو پھر میں نے خود ہی شب بننے کا فیصلہ کیا ساری ریسپیز وغیرہ پڑی تھی تو میں خود ہی لگا کے بیجنا شروع ہو گیا اور وہ اکیلا ون ان اولی بندہ جب اتنے زیادہ کام کرتے تو بڑا تھک جاتا ہے بڑا تھک جاتا تھا اور میں اخصر کچن میں کھڑا ہو کے رو پڑتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا ایک دن میں کچن میں تھا اور میں رو رہا تھا لٹرلی بڑی بری کیفیان تھی میری جو میرے باہر بیٹھے تھے وہ میرے دوست تھے اور وہ سارے جو تھے گاڑیوں میں آئے ہوئے تھے اور میں میری حالت دیکھ کے ایسے ہنس رہے تھے بڑا ایک شکوہ اندر سے آیا ہے کہ یار میں ان لوگوں سے پیچھے آگیا ہوں اور میں اسٹم آلو کے چپس بنا رہا تھا فرنچ فرائز وہ بڑے مشہور تھے میرے ہاتھ کے خاص طور پر میرے ریسٹورنٹ میں تو میں بنا رہا تھا اچانک میرے اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتوں کی ایک لمبی ہی داستان کھول دی اللہ جی آپ نے کیا 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 رہا میرے پاس اب میں کیا کروں گا میں زندگی میں کچھ نہیں بن سکوں گا یہ ہے وہ ہے بس ایسے ہی میں کرتا رہوں گا اور میں اچھی خاصی اس سے ارنگ بھی کر رہا تھا لیکن اندر سے ایک عجیب ہو گریب سا ہی شکوہ شکایتوں کا سلسلہ چل رہا تھا تو میرے ہاتھ میں آلو تھا جس کو میں کاٹ رہا تھا تو اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا میں نے کہا یار یہ آلو جو ہوتا ہے یہ زمین سے نکلتا ہے جب تو اس کے اوپر کافی مٹی ہوتی ہے جو اس کا مالک اس کو جھاڑتا ہے پھر منڈی میں بیجتا ہے پھر منڈی سے مارکٹ میں آتا ہے اور پھر مارکٹ سے آگے میں لائے اس آلو کو اور میں نے اس آلو کو دویا چھیلا کٹا اور پھر آئل میں رکھ کے فرائی کیا تو یہ بیس ارمے کلو والا آلو اب دو سو ارمے کلو بک رہا ہے کیوں کیونکہ پہلے یہ صرف ایک آلو تھا ایک عام آلو تھا اسے کسی نے دویا نہیں تھا اسے کسی نے چھیلا نہیں تھا اسے کسی نے کٹا نہیں تھا اور اسے کسی نے فرنچ فرائی کی شکل نہیں دی تھی بیس ارمے کلو والا آلو جب فرنچ فرائی کی شکل اکتیار کرتا ہے تو وہ دو سو ارمے کلو ہو جاتا ہے تو آج تُو کامران جن باتوں پہ شکوا کر رہا ہے کیا پتہ تیرا رب تیرے اوپر ڈلی ہوئی مٹی کو اتار رہا ہے تیرا رب تجھے دو رہا ہے تیرا رب تجھے چھیل رہا ہے تیرا رب تجھے ان رشتوں سے کاٹ رہا ہے جن رشتوں کو تُو نے پکڑ رکھا ہے اور تیرا رب تجھے جلا رہا ہے ان چیزوں سے ان چیزوں کو تُو نے زندگی بنا رکھا ہے لیٹرلی اس ٹائم میرا یہ خیال تھا اس خیال نے میرے سوچ کے پورے پیے کو گما کے رکھ دیا اس ٹائم مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا رب مجھے کسی نہ کسی مقام کے لیے ان سب تکلیفوں سے گزار رہا ہے ان سب مشکلات سے گزار رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر دکھ کے ساتھ ہر مشکل کے ساتھ آسانی جوڑ رکھی ہے میں نے دکھ خوشی کی قیمت ہوتی ہے دکھ ہوگا تو خوشی ہوگی لائف میں صرف خوشی ہوگی بے مزہ ہو جائے گی لائف اور لائف میں مزہ لانے کے لیے ہی دکھ آتا ہے اور یہی دکھ ہوتا ہے جس سے ہم گبرا جاتے ہیں اگر اس ٹائم مجھے پتا چل جاتا نا میری زندگی میں آگے کیا لکھا ہے تو میں اللہ سے رو رو کے اور دکھ مانگتا میں کہتا میرے مالک مجھے اور دکھ دے کیونکہ مجھے جتنے دکھ ملیں گے مجھے اتنی کامیابی ملے گی تو دکھ کامیابی کا پہلا راستہ ہے اسے کبھی گبرانا نہ دوست تمہیں تمہارے رب نے کہیں اور ہی لے کے جانا ہے یہ مقام تمہارا نہیں یہ جگہ تمہاری نہیں اس جگہ پہ تم مسافر ہو اس سے آگے تم نے چل کے جانا ہے trust me جاؤ گے تم انشاءاللہ